اسلام علیکم ڈیر سورنٹس ہم چیپٹر نمبر ون میں سے لازٹ ٹائم جو ڈسکس کر چکے ہیں اس کے اندرے ہمیں پتا چلا کہ کوئی کمیونٹی جو ہے وہ اگر ایک ریجنل لیول پر ڈسکس کریں تو اس کو ہم نے کہا تھا بائیون سو لازٹ ریجنل کمیونٹی اس کو بائیون کا اسی کو ہم نے ایک ٹائٹل کے اندر ڈسکس کیا تھا جس کو ہم لوگوں نے کہا لیول ورڈ ان سپیس سو ٹوڈیل سورنٹس ہی اگر کو ڈسکس لیول ورڈ ان ٹائم یعنی آج کا ہمارا ٹائپک ہے لیول ورڈ ان ٹائم وقت کی بزرنے کے ساتھ ساتھ جو اورگنیسم ہیں جو لیول ورگنیسم ہیں اس دنیا میں کیسے کیسے ایوال ہو کر آئے اس چیز کی وجہ سے آج کا ٹپک ہے لاتا ہے لیول ورڈ ان ٹائم سو سوڈنٹس باروں جس کے پاس بہت بڑا جو ریکارڈ ہوتا ہے پریویس لائف کا اس کو ہم لوگ جانتے ہیں فانسلز کے حوالے سے یعنی فانسلز ہمارے پاس وہ ایویڈنسز ہوتے ہیں وہ ثبوت ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آئے سے ملینز آف ہیئرز پہلے واقعی نائف موڈل تھی اور سوڈنٹس فانسلز سے زہن ہمیں اگر اس کو تلاش کرنا ہے تو ہمیں زمین میں سے ملتے ہیں سو جیالوجی کیا ہوتی ہے جیالوجی is the study of earth اور اس کا فانسل سے کیا relation ہے سوڈنٹس ہمیں پتا ہے کہ جب کسی بھی animal کے death ہوتی ہے اس dead body کے اوپر جب مٹی کی کوئی میں کوئی تہہ چڑھ جاتی ہے تو وہ material preserve ہو جاتا ہے سو مٹی کے تہہ چڑھنے کو کہتے ہیں sedimentation سو سیڈمٹس جو بنتے ہیں جن مٹی کی تہہیں بنتے ہیں ان کے اندر جو animal ہے یا plant یعنی ڈمیقال اس کی body preserve ہو جاتی ہے تو کیا یہ ایک بھی sediment بنتے ہیں نہیں سو یہ process جائے رہتا ہے یہاں پھر کوئی element یا plant کا material ہوگا اوپر سے کوئی نہیں تہہ سٹھ جائے گی کسی طرح سے پھر کوئی مٹی کی کچھ نہیں تہہیں چاڑ جائیں گی سو یہ جو مٹی کی تہہیں ہیں جس کو ہم لوگوں نے کہا sediments سو sediments کے اندر یہ جو material موجود ہے یہ material replace ہو جاتا ہے کیابی کے لئے اپنی nature change کر کے یہ preserve ہو جاتا ہے اب تو ہم لوگ کہتے ہیں fossil چونکہ مٹی کی تہہوں میں سے ہمیں fossil خود کے ملتے ہیں لہذا جالو جی تو ہے اس کی بھی ضرورت پڑی اور اس میں سے ہمیں fossil ملیں اس لیے ہم fossil جو جو جی جی لیکار سے لیتے ہیں اس کی بیش پر ہم ایک چارٹ بناتے ہیں پورا آپ کی بک اندر وہ چارٹ بنا ہوا ہے جس کو ہم لوگ کہیں گے geological turning چارٹ کیا لنگ ہے گیالوجی کا اس living organism کے ورلڈ کے ساتھ کیونکہ fossil as evidence ہمیں زمین سنگلتا ہے لہذا ہمیں عرض کو حساب لے کے چلنا ہے لہذا fossil are discovered from the geological features so if we draw a table on the basis of this knowledge اس کو ہم کہیں geological time charge آخر آپ نے پشلی کلاس کے اندر پڑا تھا کہ ہم ہر تہوے سے ملنے حال فوسل کو ڈیٹن کر کے اس کی ایج معلوم کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے پشلی کلاس میں ایک ایگزمپل کو طور پر پڑا کارپن ڈیٹن یعنی کیا کہتے ہیں وہ اس راک کے اندر آئیسوٹوپک میں ملنے رہے اس آئیسوٹوپک میٹیریل کی ہاف لائف سے دیتے ہیں کہ وہ کتنی ہاف لائف گزار چکا ہے جیسا جب ہمیں بتا کہ کارپن کیوں ہے وہ پانچ ہزار سات سو بیس سال اس کی ہاف لائف ہے اب وہ ایک ہاف لائف گزار گا تو ہمیں پتہ ہے پانچ ہزار سات سو بیس سال گزرے اگر ہمیں موجودہ میں ملتا ہے آئیسوٹوپ وہ اپنے ریشن میٹیریل سے چار گزار کم ہے تو پہلے وہ ٹکے ہو کے ہاف میٹیل میں کرنی ہوا پھر اس سے ہاف میں ہوا پھر اس سے ہاف میں ہوا تیہ تین ہاف لائنز وہ گزار چکا ہوا اور وہ ایسوٹوپ بیس ہی پھر ایسوٹوپ راگ بیس ایسوٹوپ فوسیل اب ہمیں یہ ایسوٹوپ جیسے پتہ چل دی جاتی ہے اس کو ایک ریکارڈ کی شکل میں لکھنا ہوتا ہے اور وہ ریکارڈ سٹوڈنٹ ایک ٹیبل کی شکل میں ہوتا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جیالوجی ٹائم شایٹ سٹوڈنٹ میں آپ کو تھوڑا سات عالف کروا دکھا ہوں بہت زیادہ لگے جیل دن دن ہم اس کو یہاں رہا نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے ایک بیس نولیج تو ہم نے دیکھنا کیسے ہے سٹوڈنٹ آپ کس لے بس کے مطابق ہائیر کلاسز ہائیر کلاسز بہت ایڈوانس جیالوجی ٹائم چارٹ ہے آپ کی کلاس میں آپ کو آسانی سے سمجھ ہوں تو ہم اس جیالوجی ٹائم چارٹ کو تین بڑے پارس میں ڈیوائی کر سکتے ہیں ایک پہلا آسفہ پار ہے آپ کی کلاس میں بات کر رہا ہوں ایراز سوڈنٹس ایراز ہوتے ہیں زمانے یا زمانہ کہتے ہیں ایرہ آپ ایراز کو چھوٹے چھوٹے وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں جس کو ہم لوگ نام دیکھتے ہیں پیریر ایراز سو ایراز آر ڈیوائی ڈ پیریر تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے اس لیوی پیریر موجود ہیں ان کے کتنے پیریر ہیں سو ایراز یہ بارا علاقہ جو ہے اس چار کا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں present biodiversity یعنی موجودہ جو ہمارے پاس life کی ترطیب ہے اس کے collection ہے اس کے types ہیں وہ دیکھتے ہوتے ہیں تو اگر میں یہاں پہ نائم لگا دوں تو نائم لگا کے میں پناہ چکتا ہے کہ 3000 million سال پہلے پہلے کوئی life ہے اس کا آغاز ہمیں محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہماری ایک 400 million سال پہلے ہے تو ایٹ میز تک کوئی آدم نظم موجود اس کے پر نہیں تھا یہ پہلے evidence آتا رہا ہے 3000 million years ago تو سٹوڈنٹ دیکھیں پیسیج آف ٹائم کیا ہوا پیسیج آف ٹائم تک ان vertebrates آئے ان vertebrates میں سے vertebrates نکلیں اور vertebrates میں سے نکلتے نکلتے آج ہمارے پاس پوری بار رسکی مولود ہے پلانٹس کے حوالے سے سو ڈسکس کریں پلانٹس کے حوالے سے پہلے سب سے پہلے پروٹس آئے پروٹس میں سے کوئی آئی یہاں سے جنرز پرم اور یہ ساری ساری ہمارے پاس پلانٹ کی لائف آ گئی پہلے ملوک تھے پھر ان میں سے کچھ گروپ اور نکلے اور آج پوری بائیو ڈائباستی ہمارے پاس مولود سب سے پرانے زمانے کو ممنے کا یہ جو زمانہ ہے کیسا ایرہ ہمارے نے لیخا یہ ہے پروٹیروزوئک ایرہ سب سے پرانہ زمانہ ہے سب سے پروٹیروزوئک ایرہ کے بات پھر اگلا زمانہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پیلیوزوئر ایرہ سو پیلیوزوئ پروٹیروزوئر کے اور آخری ہے سینو زوئیق ایرا سینو زوئیق ایرا سینو زوئیق ایرا سب سے آخری ہے یعنی ہمارے پاس ریسٹ جو ہے وہ کیا ہے سینو زوئیق اس سے پچھنی لائف کہاں پہ تھی میزو زوئیق اس سے پچھنی لائف کہاں تھی پیزو زوئیق اور اس سے پہلے پروٹیرو زوئیق اس کے اندر ہم آکے دیکھتے ہیں کہ تین ہزار ملین سال پہلے بلکہ کچھ صحیح فگرز کی میں بات کروں تو 3.5 بلین یئرز اگو پہلے پرو کریارٹ کا یہاں پہ ہمیں جو ہے اس کا حوالہ یا اس کا کوئی ثبوت دیلتا ہے اسی طرح سے پھر 1.5 بلین یئرز پہ ہم اگلے لیٹریچر تھی لیتیں گے ہمیں پہلے جو کریارٹ دیتے ہیں پھر وہ سیمپل جو کریارٹی سے پروٹیسٹ کو نکلتے ہیں ان پروٹیسٹ میں اینیمال نائف پروٹیسٹ نکلے اینیمال نائف پروٹیسٹ میں سے نکلتے نکلتے ان پروٹیسٹ آئے سارے کے سارے یہاں ان پروٹیسٹ آئیں پھر اس کے بعد فش آئے گی پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ انفیلین آئیں گے انفیلین کے بعد ریپٹائل آئیں گے پھر برز اور ایڈوین میمل آئیں گے یہ ہمارا سالہ کا سالہ ٹائم چارٹ کہہ رہتا ہے جیالوجیکل ٹائم چارٹ اس کو جیالوجیکل ٹائم سکیل کا نام دے دیا جاتا ہے تو اب یہ دو بات ہوگی ایراز کی اب ایراز کے بعد اگلی بات ہے کہ اس کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے وقت میں دے جاتے ہیں اپنی آسانی کے لیے جت کو کہتے ہیں زمانے تو زمانوں کے اندر پر دیکھیں تو یہ تو پھر ہی حضوری ہے سوڈنٹس اس کے ہم نے اوبرال سکس چھو ہیں وہ پیریٹس پڑھنے ہوتے ہیں ان پیریٹس کو اگر آپ اپنے بک کے لیے دیکھیں تو باقی دیکھا ہوا ہے کیاپریان آڈوویسین سیلورین ڈیوونین اور اس کے بعد کاربونی پیریس اور اس کے بعد پرمین سو یہ چھے پیریٹس پیریو دو جنگی آنکہ اندر آتے ہیں میں پھر دوہ دیکھتا ہوں ہم دیکھیں کے ساتھ سے پہلے کیاپریان پھر آڈوویسین پھر سیلورین پھر ڈیوونین پھر کاربونی پیریس پھر پرمین اس کے بعد نزوز میں کراہ رہتا ہے جس کے تین پڑے ہمارے پاس پیریٹس ہیں آپ لوگوں نے یہ مشہورے زمانہ پیریٹس ان کے نام سنا ہوگا دوز آر کال ٹرائی ایسٹ اینڈ جو ریسٹ اینڈ کریوٹیشی ایسٹ سو ٹرائی ایسٹ جو ریسٹ کریوٹیشی ایسٹ اس جو ریسٹ پیریٹس کے سامنے جب ہم دیکھتے ہیں جو ریسٹ کے سامنے تو ہمیں یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ ایڈ آف ریپٹائل ہے یا جیسے اگر ہم ایمفیبین مغیرہ کو دیکھیں تو ہم ڈیونین کے سامنے دیکھیں گے تو یہاں پتا چلے گا ایڈ آف ایمفیبین سو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس پیریٹس اور جس ایڈا کی لائف دیکھنا چاہتے ہیں سون ایڈ آپ اس کے سامنے جا پتا چلے گا فلان جس پیشی ہے فلان ایڈ آف وارلیزم ہے یہ کس گائے میں ایڈ آف ہونا شروع ہوا اور اگر ہم نے مقمل وارڈ آس کی دیکھنی ہے تو سینو زنی خیرہ کو دیکھنا پڑے گا جس کیلنے مزید ہم نے دو پیٹرز بنایا ہوتے ہیں جو جن کو ایپیکس کہا رہتا ہے لیکن ایپیکس کا تذکرہ آپ کے زمین پس میں نہیں ہے سینو زو ایرہ اس دیو ترشری اور قوارٹرنر ریویرز ہم دیکھتے ہیں کہ پلانٹس کے حوالے سے ان کے عباود آلجیز بھی ہیں آلجیز کے حوال گرین آلجی ہے پھر اس کے بعد آلجی بریائی آلجی 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 حق ان چلے جائیں گے تو گروپس غائر ہوتے چلے جائیں گے ایمان کہ ایک تانگ آئے تھا چھائیس سو ملین سال پہلے کوئی بھی کسی اینیبل کا یا پناہ کا یا کسی لینک آرنگیم کا بجود نہیں تھا تو سچ اٹان چار that is ڈیون by the getting of the fossil record is called geological time chart تو سوڈنٹس آپ نے اس لیکچر کے اندر جو بات سیکھی ہے وہ geological time chart کے حوالے سے بات سیکھی ہے اس کو پڑھنے کا پلٹہ ہے کہ نیچے سے اوپر پڑھنے تو جیسے آپ کی مزید یا کسی ایک ایرہ یا اپریلٹ کے سامنے کی لائف دیکھنے تو اس حوالے سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں so I have told you what is the reason behind کہ اس کو geological time chart کیوں کہا جاتا ہے چونکہ فوسٹس ریکارڈ حصل کرنے کے لئے ہمیں کہیں نہ کہیں جیالوڈی کا سارہ لینا پڑھتا ہے so this is why this is got جیالوڈی time chart جس چلتا ہے ہم نے پروٹیروزویک پیدیوزویک میزوزویک اور سینوزویک ایرہز کو ریکھا اور پھر ہم نے کیمبریان آرڈویسین سائیورین ڈیونین کارپولی فائرس اور پرمین یہ پیریٹس پھر یوزویک کیرا کے دیکھے پھر پائیاس جو ریسی اور پریٹیش یہ پیریٹ ہم نے ہیوزویک کیرا کے دیکھے اور ہرشی ہی پارٹنہ پیریٹس ہم نے سینوزویک کیرا کے دیکھے سٹوڈنٹ آپ کے سلیپس میں اس کی کتنے ہی ڈیٹیل ہے حالان کہ یہ time chart بہت بہت اور بہت زیادہ انفرمنٹیو ہے انشاءاللہ آنے ہمارے لیکچر کے اندر ہم فائل ایک جلیلیج کو ڈسکس کریں گے تب تک مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اور جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو سمجھ کے کنسچ بنا کے بیار دیجئے آپ بھی سماعتوں کا بہت شکریہ اللہ حق بہت